نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اباؤج داد پر فخر کرو یعنی نصب پر فخر کرو قوم پر فخر کرو اپنی حیثیت پر فخر کرو یا کسی اطبار سے فخر کرو گے تو یاد رکھنا تم نجاست کے کیلے سے بھی زیادہ اللہ کی ندیس دلیل ہو جاؤ گے آج یہ بیماری میرے وطن حدیث میں عام ہے لوگ فخر کرتے ہیں میں فلاں قبیلے سے ہوں میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں میری حیثیت یہ ہے میرا اسٹیٹس یہ ہے اور میرا پروٹیکول یہ ہے اور ہر آدمی فخر میں مقتلع ہے اسے پتہ نہیں کہ دنیا کے ندیگ تو تو اپنی حیثیت گناتے ہیں اللہ کے ندیگ تو کیلے سے بھی بتر ہے تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ قیامت کے درکی سے کیلے سے بھی بتر ہو اللہ کی نزیق اور اللہ اٹھا کے اس کو ڈال دیں جہان نہ ڈالنا چاہیے رضیزو آئیے توبہ کیجئے ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں جو فخر کرتے ہیں غرور کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں لا علم ہوتے ہیں یہ بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی نیکیں ذائع کر دیتے ہیں یاد رکھئے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سستی نہیں ہے کسی بعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی کریں گے نافرمانی کریں گے خلاف وردی کریں گے اس کا عبرتناک انجام ہوگا اس کا دنیا میں بھی وعال اور نحست پڑے گی آخرت میں میں اس کا بدلہ ملے گا بڑا بڑا بدلہ ملے گا آئیے ہمیں فخر ہونے چاہیے کہ ہم امت محمد ہیں ہمیں فخر ہونے چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں فخر ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں فخر کرنے ہے تو کوئی بندہ تقویٰ کا کہہ رہے تقویٰ والے کی متحقی کی گناہ اسے بچنے والے کی بڑی حیثیت ہے باقی کسی قوم کسی کے خاندان کسی کے کوئی حیثیت نہیں سب فضول باتیں ہیں فضول نارے ہیں جو لوگ لگا کر اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں گرا دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو آئیے توبہ کر لیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے